یہ ہے میری گاجر جو کہ میں کل بزار سے لے کے آئی ہوں اور یہ دس کلو گاجر ہیں اور ان کو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ دیکھیں آگے سے اور یہ پیچھے سے دونوں طرف سے میں نے ان کو کٹ لیا ہے کٹ کے ان کو میں نے ایسے پانی میں بگو دیا یہ کام اس کم پندرہ منٹ جو ہیں بگوئی ہیں میں نے اور اب ان کو میں میں کھلے پانی سے دو لوں گی اور ان کو میں چھنی میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں ان گاجروں کو اوبان لوں گی تو رہیے ہمارے ساتھ اور یہ ساری ہم نے دیکھیں گاجر ہم نے دو لی ہے اور اس کے بعد ابھی ہم ان کو کریں گے قدو کش موسیقی 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 یہ ابھی گاجر جو ہیں میں قدو کشکار کے چولے پر رکھ دی ہیں ہلکی آگ کے اوپر جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ دس کلو ہیں تو یہ جو ہیں ایک دیشکے میں نہیں آرہی تھی تو اس لیے میں نے دونوں دیشکوں میں ڈال کے تو میں نے اوبار لنے کے لیے رکھ دی یہ دونوں میں توٹل دس کلو ہیں ایک ایک میں پانچ پانچ کلو گاجر ہیں جو کہ ہلکی آگ کے اوپر میں ان کو اوبار رہی ہوں اور یہ جو ہیں چینی تھی ایک کلو کا پیکٹ تو میں نے آدھا پہلے استعمال کیا ہوا تھا اور آدھا جو ہے میں ان دونوں دیشکوں میں آدھا دکھ ڈال دوں گی چینی تھوڑی ہے لیکن ہم بعد میں جب بنائیں گے تو اس پر چینی اور پھر ڈال لیں گے لیکن یہ جو ہے صرف ابھی میں گاجروں کو سیو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ دونوں ابھی گاجری ہیں گاجری ہیں ہم نے چیک تھی ہیں گائری ہیں اور اس میں ابھی پانی ہے تھوڑا بہت لیکن بلکل میں نے پانی ٹرائی نہیں کیا اور اس کے بعد اس کو چینی کو تھوڑا ہلا لیں گے اور پانچ منٹ تک اس کو رکھیں گے ہم آپ کے اوپر ہی ہلکی آپ کے اوپر ہی اور اس کے بعد جون یہ چینی جو ہے یک جان ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس کا چھولہ بان کر دیں گے اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ان کو کنٹینر میں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کی تو ہم اس کو بریج میں رکھ سکتے ہیں یہ ایک مدینہ تک آرام سے بریج میں چال سکتی ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں یا بیگ میں ڈال کے بریج بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے لیکن میں نے ایک کو بریج میں ہی رکھا تھا اور اسی طرح استعمال کیا تھا بعد میں آپ کو میں گاجر کے حلوے کی اور گجریلے کی ریسپی بھی بتاؤں گی اور پھر وہ یہی والا میں ابلہ ہوا جو گاجر ہے اسی کو ہی میں دکھاؤں گی کہ میں کیسے استعمال کروں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ با بائی انجوائی دو ویڈیو